بسم اللہ الرحمن الرحیم فیٹس کی ہوئی ہے ایک بقاعدہ مہم چل رہی ہے دوسرا شاہد افریدی کی بیٹی آپ کو پتہ ہندوستان کا جھنڈا انہوں لہر آیا کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کیوں کانٹروورسی بنی تیسرا شہباز شیف لندن جا رہے ہیں ملکہ برطانیہ کے جنازے پر بظاہر شنگائی کارپریشن کی انتہائی اہم کانفرنس اصل معاملات کیا ہے بتاتا ہوں وہ اور ہندوستان کی بات مانتے ہوئے کہ امریکہ جو ایف سولہ جہازوں کی مرمت اور پارٹس دینے سے اب انکار کرے گا سب سے پہلے دو سال کے بعد چین کے صدر کا پہلا اپنے ملک سے باہر دورہ اور وہاں پر ان کی روسی صدر سے ملاقات اور یہ سب اس باکستان میں جہاں پہ یہ شنگائی کارپریشن کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ایجنڈا کیا ہے کس سے ملاقات ہوگی اپنا پورا معلومات دینے سے روس کے فوران آفس نے سختی سے منع کیا اور ساتھ ساتھ چین کی طرف سے بھی کسی ایسی ملاقات کی تفصیل کس سے ہوگی کیا بات ہوگی سائیڈ لائن پہ کیا ہوگا یہ خفیہ رکھا جا رہا ہے اچھا پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شیف صاحب کی ملاقات روسی صدر چائنی صدر انڈین پرائم نیسر سے کنفرم ہیں یہ غلط بات ہے بالکل یہ ملاقاتیں بڑی اہم ہیں کیونکہ دنیا اس وقت دو دھڑوں میں تقسیم ہونے والے ممالک اس وقت اکٹھے ہو رہے ہیں چین روس پاکستان ہندوستان کزاکستان کرغستان تاجکستان اسپاکستان یہ سارے ایک طرف ہیں اور یہ روس کی طرف سے خصوصی طور پر پہلی مرتبہ ایران کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اب یاد رکھیں کہ اس میٹنگ کے ایک مہینے کے بعد چین کے جو صدر ہیں شیری پنگ وہ چین کی تاریخ کے سب سے طاقتوار لیڈر بننے والے ہیں کیونکہ ایک مہینے کے بعد ان کی پانچ سال کی جو صدارت ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور یہ دوبارہ جو تیسری مرتبہ جو صدر بنیں گے تو یہ موزے تنگ جو ان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کا یہ ریکارڈ توڑ دیں گے اب چینی صدر اور روس کے صدر کی ملاقات یوکرین حملے سے کچھ ہفتے پہلے ہوئی تھی آخری دفعہ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی بھی روسی صدر سے ملاقات اسی دن ہوئی تھی جس دن یہ سارا معاملہ ہوا اب ایک طرف چین دنیا کی سوپر پاور بننے کے بلکہ قریب پہنچ چکا ہے اور دوسری طرح روس جو کہ دنیا کے سب سے زیادہ قدرتی وسائل سے مالا مال آنے والے سالوں میں بلکہ صدیوں میں ایسے زخائر کے اوپر بیٹھا ہوئے جس پر دنیا کی ترقی کا دارومدار ہے اس لئے سارا مغرب امریکہ پوری دنیا اس ملاقات کو بڑی بیچینی سے دیکھنے ہیں اور ایک ایسے موقع پر خاص طور پر کہ جب یورپ اور روس کی انرجی کے تمام امپورٹس کے معاملات گیس تیل وغیرہ بلکل تقریبہ ختم ہو چکے روسی صدر کی یہ کوشش ہے کہ چین اور ایشیا میں اپنا مال بیچیں منگولیا کے راستے روس اور چین کی جو مغربی سائیبیریا سے راستہ ہے وہاں سے ایک بہت بڑی ان کی کمیٹمنٹ تیل اور گیس کی پہنچنے جا رہی ہے اور اس لئے ہندوستانی وزیراعظم بھی وہاں پر اپنا ظاہر ہے چھوٹا سا داؤ کھیلیں گے کہ ان کا بھی داؤ لگ جائے اور یہ یاد رکھیں کچھ لگا ہوگا ان کا ہندوستان اس وقت سستہ ترین تیل خرید رہا ہے اور وہاں پر انتہائی سستی قیمت ہے ان تمام چیزوں کی کوئی مہنگائی کا وہاں دورا نہیں پڑا جس طرح پیٹرول اور دنیا میں آگے لگی ہویا خاص پر پاکستان میں جو تباہی بربادی چڑھ گئی ہے ہندوستان بلکہ روسے اتھیار تک خرید رہے اور اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ اس کی دوستی امریکہ جاپان اور اسٹریلین سب کے ساتھ بھی ہے اور یہ چیز تھی جو عمران خان کرنا چاہتا ہے یہی وہ سب سے بڑا فرق ہے جو اس وقت جب شہباز شریف ملے گا تو قیادت میں آپ کو نظر آئے گا شہباز شریف کا مو جو ہے وہ لندن کی طرف ہو گیا اور وہ ایک ایسے وقت میں ملکہ برطانیہ کی جنازے میں جا رہے ہیں جب پاکستان ایک تہائی سلاب میں ڈوبا ہوا ہے لیکن وہاں پر چونکہ ان کا سارا خاندان ہے ان کی اپنی ملاقاتیں اپنے بھائی سے بھی ہونی ہیں ان کے مالکان سے بھی ہونی ہیں نئی ہدایات لینی ہے کہ ہم ارجنسی اگر لگتی ہے تو حالات کیا بنانے ہیں آرمی چیف کی پوسٹنگز پر بات ہوگی اپانمنٹ پر بات ہوگی شہباز شیف اور چین کی صدر کی اگر ملاقات میرا نہیں خیال کی ہوگی دو طرفہ لیکن اگر شاید ہاتھ میں لاکر کوئی تصاویر آجنے تو ایک لیدہ بات ہے اگر ہوئی تو رگڑا لگے گا کیونکہ چین اس وقت پاکستان سے بڑے بڑے پروجیکٹ سے پیسے نکال رہے ہیں اپنے ہائیڈروڈ نیلم جیلوں کا میں نے آپ کو کل بتایا ان کے وہ تمام مسائل ان کو سیکیورٹی کے ایشیوز انہیں ملٹری بیسج چاہیے ان پر ضرور یہ پرگڑا دیں گے اس کو دوسری طرح روس شکست کھا رہا ہے وہاں اور دنیا کے 140 ملالک آپ کو پتہ ہے ان کا اتحاد ہو اب تو پاکستان بھی شامل ہو گیا یہ معاملات ضرور زیر غور آئیں گے شہباز شریف کا یہ اس پاکستان کا دورہ اس لیے اہم ہے کہ وہاں پر ان کی کوشش ہوگی نرندرہ موڈی سے ملاقات ہو جائے بس اور یہ ضرور یہ پورا ایک نیلیٹیف بلٹ کیا جا رہا ہے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں روس کے صدر ان سے ملیں یا نہ ملیں لیکن یہ ہندوستان کی وزیراعظم کو ضرور ملیں گے اس پر بیک ڈور پوری جو ہے نا ان کا چینل چل رہے سکتے سستہ ٹماتر اور پیاز یہ تو بہانہ ہے ورنہ تیل اور پیٹرول والے اوام موجود ہے اور یہ پیاز ٹماتر لینے جا رہے ہیں کیونکہ عوام کو نقصان ہو رہے ہیں ان کے اعتماد کا تو یہ حالہ میں آپ کو پتا جو ان کو امداد مل رہی ہے اس پر بھی دنیا لکھ کے بھیج رہے ہیں ناٹ فر سیل انہیں خطرہ ہے کہ ہر چیز بھیج دیتے ہیں چاہے وہ ان کا پی آئیے ہو ان کی سٹیل مل ہو ان کا ائرپورٹ ہو ان کے ادارے ہو ان کے روز ویٹ ہوتیل ہو یہ سب چیزیں بیچنے کے انہیں شوق ہے کبھی عربیوں کو دے دیتے ہیں جاکہ کبھی کسی اور کو دے دیں کیلئے تیار ہے آٹے کی بوریوں پر بھی ناٹ فر سیل لکھ کر دیے دی خطرہ ہے انہیں کہ عزت ہو یا آٹا انہوں نے بیج دینا ہے پاکستان مسلمین نون نے دعویٰ کیا کہ یہ ہندوستان کی تصویر ہے پرانی نے لیکن اب اس میں اب تصویر میں وہ نکل آیا پیچھے سے شہباز گھی کا ڈبا جو پاکستان کی مشہور برینڈ ہے وہ سامنے نظر آ گیا اور اس دکان کی حالات سے ہی پتا چل رہا ہے کہ وہ پاکستان کی ہی دکان ہے اس لیے ان کا یہ پروپیگنڈا کہ دیکھیں ہندوستان کی تصویر شیئر کرنے لوگ غلط نکلا کیونکہ جب یہ مانگنے جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں ان کی اکاؤنڈ میں کتنے پیسے پڑے ہیں ہم کسی فقیر کو دیکھتے ہوئے اسے جج کرتے ہیں اتنا اچھا خاصہ اٹھا کٹھا تو ان کے بدن پر کپڑے گاڑیوں ان کی گاڑیاں دیکھیں ان کے ہوتلوں میں سفر کرنے ہوں دیکھیں ان کے ساتھ کتنے لوگوں کا جتھا جاتا ہے لاؤ لشکر وہ معلومات پورا اس فورن آفس کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مانگنے جو آ رہے ہیں ان کی اپنی کریڈیبلیٹی کیا ہے اب دوسری طرف جو عمران خان کی کریڈیبلیٹی دیکھیں کال ٹیلی فون پہ اس نے اپنا ہی ریکارڈ مانچ شریع دو عرب ایک شخص ایک کرونڈ ڈالر دے رہے لیکن افسوس کی بات دیکھیں کہ صبح پاکستان کا طاقتور ترین شخص پانچ لاکھ روپے کا گھر چیف آرمی سٹاف دے رہے ہیں لوگوں کو بنا گئے اور شام کو پاکستان کے تمام چینل سلاب زدگان کے لیے جمع کی جانے لیے امداد کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں جی سلاب زدگان پر سیاست نہ کریں اور دوسری طرف عمران خان کی نفرت میں یہ لوگ تیلی تھون رکھوا رہے ہیں تاکہ لوگوں تک نہ مال پہنچے اتنا گھٹیا کام جترہ اس پر افسوس کریں گا میں ان لوگوں سے لیکن کیا امید کی جا سکتی ہے کل بانی پاکستان قیدیازد محمد علی جنار رحمت اللہ ان کا یوم وفات امپورٹڈ حکومت کا کوئی ایک میان کوئی سرکاری تقریب آج پاکستان میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے پرچم سرنگو ہو رہا ہے کس کے لیے حلق ملکہ برطانیہ کے لیے موجودہ خمران کی اپنی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوئی اللہ جنرل تصیب کرے یہ تشریف نہیں لائے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار پاکستان آیا افسوس کا مقام ہے کہ جس ملک پر یہ حکمرانی کرتے ہیں ان کی نسل حکمران ہے وہاں پر یہ اپنے والدین سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے کیا سلوک کرتے ہیں دوسری طرف ملکہ برطانیہ کی جنازے کے لیے لاو لشکر سمیت جائیں گے وہاں پر ان کی ملاقات ہے کوشش ہے جو بائیڈن سے ہو جائے کہ وہاں سے کوئی دعو لگ جائے اگلے دو سال پکی ہو جائے اور یہ کیندہانی کریں دیکھیں ہم کتنے تابع دار ہیں کہ ہم ملکہ کے جنازے میں آگئے ملکہ کے عزاز میں صرف یہ لوگ نہیں بلکہ پاکستان میں بھی دیکھیں کچھ مخصوص لوگ اس گھام میں بڑے پریشان ہیں وہ بیکن ہاؤس سکول میں دیکھ رہا تھا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے دن پر کوئی تقریب نہیں ہوئی ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں کا طرز عمل دیکھیں کہ ایک طرف بنی ہے پاکستان سلاب میں آپ ڈوبے اقتہائی آپ جا رہے ہیں ان کے مطلب اس طرح ان لوگوں بھی پاس پانچ منٹ ان کے پاس نہیں ہے کوئی ٹویٹ کر سکیں کوئی بات کر سکیں لیکن سمندر دور یہ لوگ کس طرح بھاگ رہے ہیں کیا سلوک ہے اچھا یہ آپ کو اور بھی آپ بتاؤں گی انہوں نے پرپیگنڈا کیا شروع کیا جی عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں شروع ہوگی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سب سے پہلے میں سٹریٹ وی آپ کو دعا دوں عمران خان نے دروازے کھلے رکھے ہیں ضرور بات چیز کے جو کہ ہمیشہ رکھنے چاہیں گے لیکن کوئی ڈیل نہیں ہوگی عمران خان نے یہ صاف بات کی ہوئی ہے کہ آپ اپنے آئینی دائرے میں رہ کے کام کریں الیکشن کروائیں معاملات عوام تک جانے دیں آپ اپنا کام کریں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ایک سائفر آیا سب کچھ لکھا ہے آپ نے نہیں روکی بلکہ آپ اس کا حصہ بن گئے اب آپ سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی آپ صرف ظلم و ستم نہ کریں کام چلنے دیں نواز شیل سے مجھے نہ ملائیں الطاف حسین سے مجھے نہ ملائیں آپ اپنا کام کریں اس وقت کراچی میں آپ کو پتہ ہے بڑے پیمانے پر اتھیار نکلیں وہ تمام کالدن تنظیمیں ان کے بڑے بڑے نام آپ یقین نہیں کر سکتے کراچی کی صورتحال اس وقت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اگر آپ کو میں ویڈیوز کا امبار دکھاؤں آپ کو یقین نہیں آئے جو لوگ مجھے بھیج رہے ہیں در آدم خیل سے لے کر افغانستان تک کے لوگ جو علاقوں سے لوگ ہیں وہ وہاں پر بقاعدہ طور پر لیاقت آباد میں بیٹھ چکے ہیں وہ پورا قبضہ کر چکے ہیں اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی بڑے بڑے لوگوں سے ان کے بڑے بڑے تعلقات ورلڈ نیٹورک بن رہے ہیں ان کا دھیان وہاں ہونا چاہیے تھا کراچی میں کہ انیس سو بانے والی صورتحال دوبارہ نہ بنجے بارڈر کے اوپر سیچویشن نہ خراب ہو جائے وہاں پر حفاظت کریں یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پانچ لاکھ کا گھر بنا کے دیتے دو ٹائلٹ ہوں گے کچن ہوگا ایک بار چکھانا ہوگا بھئی آپ پراپٹی ڈیلر ہیں آپ ٹھیکے دار ہیں آپ سیکیورٹی کا کام کریں جہاں ضرورت ہے وہاں کریں پولیٹیکل انجنئرنگ نہ کریں اس کے علاوہ عمران خان کی میرا نہیں خیال کوئی اور ڈیمانڈ ہوگی البتہ ان کی جو ڈیلز اور ڈیمانڈ ہیں وہ میں نے آپ انکل ساری تفصیل سے بتائی ہے کہ شباز شیف کا چاہتے ہیں نواز شیف کا چاہتے ہیں اور ہندوستان نے جو اس وقت امریکہ پر دباؤ ڈالا ہوئے کہ پاکستان کو جہاز ان کی پرزے نہ دیں اور یہ بھی آپ کو مفت نہیں ملی ساڑھے چار سو ملین ڈالر دینے ہیں انہوں نے ٹیکس پیئر کے پیسے عوام کا پیسہ وہ اس پہ وہ ڈیل نہیں رکوا سکتے اب یہ جو شاہد افریدی کی بیٹی کا جو معاملہ ہے جھنڈا اٹھانے والا یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ اس میں فیکٹ ہوں شاہد افریدی نے تو اس کی وزاعت کر دی جی کہ اور کوئی جھنڈا میں ملا نہیں تو ہم نے لہرا دیا اچھا عام حالت میں عام بندہ کرے تو اتنا بڑا وصلہ نہیں دا صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اندوستان کے عام شہری پاکستان کی شرٹ مین کر واپس اپنے ملک جائیں تو وہاں ان پر پرچے ہو جاتے ہیں گرفتاریوں ہوتی ہیں ان سے پوچھ لٹے ہوتی ہیں انہیں تنگ کیا جاتا ہے لوگ در کے مارے میرے پروراں میں بات نہیں کرتے کیونکہ فضا دونوں ملکوں میں کیسی بنی ہوئی ہے شاہد افریدی اب آپ کو پتہ ہے وہاں نیوٹرلز کے ساتھ جا کے سرحت پر کھڑے ہو کے وہاں دھمکیاں دیتے تھے آپ کو یاد ہوگا اب انہوں نے جو یوٹرن مارا تو یہ اتنی جلدی حضب نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جو آپ کے بزرگ ہیں نیوٹرل ہیں ان کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ ہم یہ پورا ان کا موقف نرم کروائیں جادو کی جپیاں ڈالیں تو انہوں نے شاہد افریدی کو استعمال کرتے ہو یہ موقف نرم کرنے کے لیے یہ بڑا کرتب ہوتا ہے یہ ایک ڈپلومیسی کی زبان میں ایک میسج بھیجنا ہوتا ہے لیکن چونکہ خود ہی حالات آپ اس لیول پر یہ لے کر گئے ہوئے جہاں ان کے لیے واپس ہانا مشکل ہے پہلے لوگوں کے دلوں میں سے یہ دشمنی نکالیں اپنے لوگوں کے دلوں میں سے پھر بارڈر کے پار جا کے لوگوں کے دلوں سے دشمنیاں نکالیں یہ نممکن ہے کہ آپ کو ٹماٹر اور پیاز بھی چاہیے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ جو مطالعہ پاکستان میں لکھی ہوئے باتیں وہ بھی چاہیے اپنا موقف بھی آپ نے ڈالنا ہے شاہد افریدی کو استعمال بھی کرنا ہے جب آپ کو وقت ملے پیغام بھی وہاں بجوانے ہیں پیغام آپ نے لینے بھی ہیں لیکن جب یہ معامل آیا تو اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور لوگ دیکھتے ہیں لوگ ابزرو کرتے ہیں چیزیں ایک ایک چیز نظر آتی ہے آپ کی سب کچھ نظر آتا ہے اگر دکان کے پیچھے شہباز گھی کا ڈبہ نظر آ گیا وہاں سے کہ دکان پاکستان کی ہے تو یہ شاہد افریدی کی ہاتھ میں آپ نے جھنڈا پکڑوا کے کروایا یہ جیسٹر بھیجوایا یہ ایسی دو نمبریاں ششکے یہ نہ کریں اس طرح کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پہتے ہیں آپ اپنے دل میں دل بڑا کر کے اپنے لوگوں سے پہلے بات کریں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں پھر ایک بائی لیٹرل طریقے سے دو ممالک کے درمیان جو گفت و شنید ہوتی ہے اس پہ کریں بہت اچھی بات ہے آپ کے سارے ہمسائیوں سے تعلقات انہیں چاہئے ہیں اس پہ کوئی آپ کو منہ نہیں کرے گا لیکن پہلے اپنے لوگوں سے تعلقات تو ٹھیک کریں جن کے ساتھ آپ جن کو آپ پچس می والا انجام آپ کر رہے ہیں جن کو آپ اس وقت سانس نہیں لینے دے رہے ہیں تو باقی انشاءاللہ پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں کہ اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ورد تکیل اجاز ہے اللہ